اسلام علیکم آج ہم بنا رہے ہیں پالک ڈال پالک ڈال آپ نے کئی دفعہ کھائی ہوگی کبھی چنے کی ڈال میں اور کبھی مو کی ڈال میں آج میں اس کو بنا رہی ہوں ماشکی ڈال میں یہ بہت ہی مزیدار بنتی ہے اور اس کو آپ نے ایک دفعہ ضرور ٹرائے کرنا ہے اس کو بنانے کے لیے میں نے ماشکی ڈال دھولیوی آدھا کلو لی ہے یہ میں نے بزار سے لی ہے اسے دس سے پندہ منٹ تک بھگونا ہے اسے زیادہ دین میں بھگونا زیادہ دیر بھگویں گے تو یہ بھائل کرتے وقت اکڑ جائے گی اور اگر آپ نے چھلکوالی لیے دال تو اسے کم لکم دو گھنٹے ضرور بھگویں ایک پین میں آپ نے تقریباً دھائی سے تین لیٹر پانی لینا ہے اس کو بھائل کرنے کے لیے کھلے بٹن میں سے بھائل کیجئے گا اور ایک چیز کا دھیان رکھیں گا اس کو بھائل کرتے وقت اس کے اوپر جہاگ آئے وہ آپ نے ساتھ ساتھ اتار کے پھینک دینا ہے یہ آپ نے خاصوں پر دھیان رکھنا ہے اور اس میں ایک ٹی سپون میں نے سول ڈال دیا ہے اور اس کو خوب اچھی طرح گلا لیں اور ایک میں نے گھڑائی بھی ہے اس میں میں نے دو سو پچاس میلی لیٹر آئل ڈالا ہے اس کو نیم گرم کرنا ہے پھر میں نے لسن لیے نو آٹھ سے نو جوے ادھرک لیے ایک ٹی بل سپون پہلے میں لسن ڈالوں گی کھڑائی میں لسن ڈال کرنے کے بعد میں نے اسے پانچ سے چھے سیکنڈ تک ٹرائی کرنا ہے پانچ سے چھے سیکنڈ تک فرائی کرنے کے بعد میں اس میں ایک ٹی بل سپون ادھرک شامل کر دوں گی اور پھر اس کو تقریباً آٹھ سے دس سیکنڈ فرائی کرنا ہے اور ایک اچھی سی خوشبو آنے بھی لگے گی ساتھ ساتھ آٹھ سے دس سیکنڈ جب یہ فرائی ہو جائے گا تو تقریباً یہ لائلائٹ سب براؤن بھی آپ کو لکھائی رہے گا اور پھر ساتھی میں ایک ٹی بل سپون اس میں زیرہ شامل کر دوں گی زیرہ کو زیرہ دے فرائی نہیں کرنا کم از کم سے تقریباً دو سیکنڈ فرائی کریں اور اس کے بعد دو سیکنڈ فرائی کرنے کے بعد اس میں میں نے پالک جو لی ہے وہ دو سو پچاس گرام تھی اس کے ڈنڈے کاٹ کے یہ تین سو گرام رہ گئی ہے اس کے پتے باری باری کاٹنے ہیں آپ نے تاکہ یہ اچھے سے گل جائے اور میں اب اس میں چمت چلا رہی ہوں تاکہ تمام گھی میں اس کو میں اچھی طرح فرائی کر کے اس کو گھی میں اچھی طرح فرائی کرنا ہے گھی میں اچھی طرح فرائی کرنے کے بعد اس کو میں تھوڑی دے دھانگ دوں گی تاکہ یہ اس کے پانی میں اچھی طرح گل جائے پالک جو ہے اچھی طرح گل جائے پالک جو ہے جب میں نے دھکر اٹھایا تو پانی خوش ہو چکا تھا گھی علیدہ ہو چکا تھا آپ دیکھیں پالک جو ہے بہت اچھے سے گل بھی گئی ہے اور اس کا اچھا سا کلر نظر آرہا ہے اب اس میں مسالے ہیں نمک ہے ایکی سپون ہلدی آفٹی سپون گرم مسالہ ایکی سپون لال مش پوڑا ٹو ٹی بسپون وہ یہ میں اس میں شامل کر دوں گی ساتھی میں نے اس میں شامل کر کے چمت چلا ہوں گی اس میں میں نے پانی نہیں ایٹ کیا اور ساتھی میں اس میں آٹھ اچھے ہری مچھے ڈالوں گی پانی شنی نے ایٹ کیا کہ یہ اس میں یہ جو ریٹ ریٹ ہے وہ آپ کو دکھائی دے گا بہت مکسور لگتا ہے اور ساتھی اس میں 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 ٹوماتو فیوری ڈال دوں گی تقریباً دو سیکنڈ کے بعد ٹوماتو فیوری ڈال رہی ہوں میں نے 300 گرام ٹوماتو فیوری ڈالی ہے اس میں میں نے اور اس ٹوماتو فیوری کا بھی پانی مجھے پوش کرنا ہے اچھے سے اور اس کو پوش کرنے کے لیے اب میں اس کو ڈھککن رکھوں گی پانچ منٹ کے لیے پانچ منٹ کے بعد جب میں نے ڈھککن اٹھایا تو ٹوماتو فیوری کا پانی پوش ہو جھکا تھا اب اس میں ماشکی ڈال شامل کروں گی یہ بہت اچھے سے گلی بھی ہی ہے جتنی زیادہ گلی ہوتی ہے اتنی اچھا اس کا ذائقہ آتا ہے یہ میں نے پانی مینٹ تک فرائی کیا تھا مسالے کو جب ٹوماتو خوشت ہو گئے تھے تب پانی مینٹ تک میں نے اس کو فرائی کیا تھا اس کو بھونا تھا اچھے سے پھر میں نے اس میں ڈال شامل کر دی تھی ڈال شامل کرنے کے بعد اس کو اچھی تھے مسالے میں مکس کرنا ہے تاکہ تمام ڈال اور مسالہ آپس میں یک جاؤ جائے یہ اچھے سے یک جاؤ ہو جائے گا کیونکہ یہ بہت گاڑی ڈال ہے تو اس میں ایک کپ پانی ڈال کر اسے تقریباً پانچ مینٹ پکاؤں گی اس پر آپ دھکان دے دیں پھارمٹ کے بعد اتا رہی ہے یہ دیکھیں اوپر سے خوبصورت کلر بھی آیا ہے اور یہ دیکھیں یہ بس اتنی ہی گاڑیاں میں چاہیے اور اسے میڈی ہم آنچ پہ پکائے گا تیز آنچ پہ نہیں اب میں اس میں دو سو گرام مکھن شامل کر رہی ہوں اور مکھن جو ہے وہ اس دال کی جان ہے مکھن کے ساتھ یہ دال بہت اچھی لگتی ہے بس اسے تھوڑا سا بگلانا ہے اور نیچے سے آپ بند کر دیں یہ آپ تندوری روٹی کے ساتھ کھائیں وائل چاول کے ساتھ کھائیں بہت مزیدار بہت مزید کی موسیقی موسیقی